ایک موضوع اس وقت چل رہا ہے کیونکہ اگر کہیں کوئی موضوع کسی بھی ادبار سے ٹی وی پہ ہو فلم پہ ہو سوشل میڈیا پہ ہو تو اس کا جواب بھی اسی رفتار سے اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے جب سابقہ زمانے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کتاب کا جواب کتاب ہے ٹی وی چینل پہ اگر کچھ ہو تو دیکھنا چاہیے اتنے ہی ویورز والے ٹی وی چینل پہ جا کے اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ جہاں تک سوال کسی نے اٹھایا ہے اور لوگوں کو کنفیوز اگر کسی نے کیا ہے تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے بھی اتنا ہی شدت سے ریئٹ کرنا چاہیے یہ ریئٹ کرنا جو ہے وہ کسی انسان کی مخالفت نہیں ہے اس کے سوال کے جواب کا ہے معاملہ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ جو رسوم ہے عزاداری میں وہ کام تو یزیدیوں نے کیے تھے کل سے ایک موضوع چل رہا ہے شاید دیکھاؤ وہ کام تو سنت حسین نہیں ہے وہ تو یزید کی سنت ہے یزیدیوں کی سنت ہے مثال کے طور پر کیا اگر کڑا ہو کسی کے ہاتھ میں زنجیر ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر طوق تھا یا ہتکڑی تھی یا بیڑی تھی یا زنجیر تھی یہ تو یزیدیوں نے پینائی تھی اور یزید والوں نے تو یہاں پر ایک چیز کو ہم کلیر کریں بہت واضح انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پوری ہمارے پاس ایران ایراخ کی ازاداری میں جو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے سامان میں ادھر اثر ہو گئی ہیں دعا کریں کہ اللہ کتابیں لانے کی توفیق دے کھلنے کی توفیق دے پوری فیرست ہے کیا چیز ہے اس کے پیچھے کیا اس کا فلوسفی ہے کچھ ہم نے بیان کی ازاداری میں یاد رکھیں یہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سب کچھ رونے کے لیے ہے ایسا نہیں ہے ڈیوائیڈ ہے یہ چیز اب آپ کوئی پکڑ لے کے رونے کی مخالفات ہو رہی ہے نہیں ایک چیز ہے رونے کے لیے مثال کے طور پر نوحہ ہے مرسیہ ہے سوز ہے سلام ہے یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں رولانے کے لیے ایک چیز ہے ازاداری میں کیا کسی ایک امام حسین سے یا تاریخ کربلا سے ریلیٹڈ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے مثال کے طور پر کیا تابوت یا زلجنہ اور بھی بہت ساری چیزوں ہو سکتی کم مثالیں دے رہے ہیں تیسری جو کٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ ان یزیدیوں کے جو جرائم ہیں جرائم کس کے ساتھ ہیں احعال رسول کے ساتھ ان کو کلیر کرنا پس اگر کوئی یاد رکھیں آج ہی آپ سرچ کیجئے گا جا کے آپ جائیں لکھیں محرم ترکی تو آپ کو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ جو ازاداری آپ کو نظر آئے گی تو اس میں ایک آپ کو فوٹو ضرور نظر آئے گی اس سے ہم اپنی باتوں کلیر کریں وہ فوٹو کیا نظر آئے گی کہ جو خواتین ہیں ان سب نے ایسے ہتھکڑیاں لگائی بھی اور ایسے کر کے یا زینب ان کے لکھاوائے کپڑوں پہ اور ہتھکڑیاں لگائی بھی ہیں اب ان صاحب کا اعتراض اس قسم کی رسوم پر ہے کہ یہ چیزیں ہتھکڑیاں کس نے ڈالی ہیں یزید نے ڈالی ہیں یہ تو سننا تھی یزید ہے نا بابا یہاں ہم اگر کسی اور کے ہتھکڑی ڈالیں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ والے کام حسینیوں کے نہیں ہیں یزیدیوں کے ہیں یہاں پر کسی اور کے ہم نہیں ڈال رہے یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہتھکڑیاں رسول کی بیٹی یعنی زینب کے پڑی تھی یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت اب آپ آ جائیں اسر آشور ایک چیز ایران میں ہوتی ہے ایران میں ایک کام ہوتا ہے کہ جو اتنا اچھا کام ہے اتنا اچھا کام ہے کو جب میں نے پہلے بیان کیا تھا اسر آشور بعض جگہ پورے خیمیں جلائے جاتے ہیں خود میں نے جب زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا قم کے بڑے بڑے علماء آیت اللہ مشتہدین اس منظر کو دیکھتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ اسر آشور یعنی کیا اسر آشور یعنی کیا اب یہ جو خیمیں جلائے جا رہے ہیں جلائے کس نے تھے بے شک یزیدوں نے جلائے شئے لیکن اب جو قم میں جلائے جا رہے ہیں وہ یزید کی سنت پہ جلائے جا رہے ہیں عقل استعمال کر انسان عقل استعمال کر انسان کہ اگر یہ کام ہم کسی اور کے ساتھ کریں تو یہاں پہ کہا جائے گا گھر جلانا بنومیہ کی سنت ہے حسین کی سنت نہیں ہے یہاں پہ کہا جائے گا لیکن اگر ہم امام حسین کی مظلومیت دکھا رہے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو یہاں پہ نہیں کہا جائے گا یہ جملہ بابا نصیحت کی یہ جگہ نہیں ہے ازاداری کرنے دو کرنے دو کرنے دو